ہیلو دوستوں میرا نام نیرز اور سواگت ہے آپ کا آئی ٹی آئی ٹریکس یوٹیوب چینل پر دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر دیکھنے والے ہیں کیونکہ آپ کی ایکزام بہت ہی نزدیک آ چکے ہیں اور سب سے پہلا پیپر آپ کا انجینئرنگ ڈرائنگ کا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو انجینئرنگ ڈرائنگ سے سمندد موشٹ امپورٹنٹ چیپٹر بتانے والے ہیں یہاں پر ہم تین کاؤسن ایسے سولپ کریں گے جو کی آپ کے آئی ٹی آئی کی ایکزام میں آئیں گے ہی دوستوں آپ کے آئی ٹی آئی کی ایکزام میں سب سے زیادہ بار جو فری ہینڈ اسکچ پوچھی گئی ہے ان میں سے آپ کے تین کاؤسن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جیسے پہلا کاؤسن ہے بال پین ہیمر، روس پین ہیمر اور ریشٹیٹ پین ہیمر ان تینوں ہیمر میں سے کسی بھی ایک کا فری ہینڈ اسکچ آپ کے آئی ٹی آئی کی ایکزام میں آتا ہی ہے اس کے لئے ہم نے آپ کو ایک بارٹس اپ گروپ بنایا ہوا ہے آپ وہاں پر کوئی بھی ڈاؤٹ اپنا پوچھ سکتے ہیں آپ کے سارے سوالوں کو جواب وہاں پر مل جاتا ہے اس کے لئے آپ ہمارے بارٹس اپ نمبر پر میزد کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ اپنا نمبر بھی کمنٹ کر دینا ہم آپ کو بارٹس اپ گروپ میں ایڈ کر دیں گے دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بالپین ہیمر کی فری ہینڈ اسکیچ کی سب سے آسان بھی بتانے والے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہتی سوٹ ٹرک سے بالپین ہیمر کروس پین ہیمر اور شٹیٹ پین ہیمر کا فری ہینڈ اسکیچ کروانا سکھائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو دوستو ایک ویڈی ہم آپ کو بتائیں گے اس میں سے آپ سارے ہیمر کو اپنے ہاتھوں سے ڈاؤ کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا دوستو ہیمر کا ڈرنگ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں کچھ اس طریقے سے کرب بنانے ہوں گے دوستو اگر آپ کو ایسے چاپ یا کرب بناتے نہیں آتے ہیں تو آپ اس پرکارل کا بھی اپیوک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ایسے کھول کے اس طریقے سے کچھ پرکارل سے آپ چاپ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر فری ہینڈ کی بات کی گئی ہے تو ہم اپنے ہاتھ کا ہی اپیوک کریں گے اور اس کے بعد ہمیں اس سائیڈ پر بھی اسی طریقے سے کچھ چاپ بنا لینے ہیں دوستو ایک بات دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے لئے اس سائیڈ ایک چاپ بنانا ہے اور اپنے داہنے سائیڈ مطلب اس طرف ہمیں دو چاپ اس طریقے سے بنانا ہے ان دونوں کی بھی زیادہ انتر نہیں رکھنا ہے کچھ معمولی سے انتر ہم دے سکتے ہیں دوستو اتنا کرنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے اس کا فیس بنا لینے ہوتا ہے کیونکہ سب ہی ہیمر میں اس کا فیس یا چیک ایک سمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس ہیمر کا چیک بناتے ہیں ہمیں سب سے نیچے یہاں پر ایک کرو بنانا ہے کچھ اس طریقے سے اور ایسے یہ سٹیٹ لائن ہمیں کھینس دانی ہے دونوں لائن برابر ہی کھینسنا پڑے گا اور یہاں پر ہمیں اس کو ایسے ملا دیں گے دیکھ سکتے ہیں دوستو جیادہ مشکل نہیں ہے دوستو آپ کے لئے ہم نے بہت ہی کم سمائے میں یہ ہے ڈرائنگ تیار کی ہے جسے آپ بہت ہی آسان طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو بیچ میں خالیستان آپ کے یہاں پر دیکھ رہا ہے یہاں پر آپ کو آئی ہول بنا دینا ہے اس کے بعد ہم اس کا ہینڈل بنا دیں گے ہینڈل بنانے کے لئے ہم اس کل کا بھی اپک کر سکتے ہیں لیکن زیادہ طرح ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہماری جو ڈرائنگ ہے بھائی فری ہنڈی دکھائی دے تو اس کے لئے ہم فری ہنڈی اس کا اپیوک کرتے ہیں اس کے لئے بھی ہم ایچ بھی پینسل کا ہی اپیوک کریں گے دوستو ہمیں بہت ہی سپائی سے کام کرنا ہے تب ہمارے لئے اس فری ہنڈ ڈرائنگ میں بہت اچھی نمبر مل سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نمبر کٹنے کی کوئی بھی چانس نہیں ہوتے ہیں آپ کسی بھی طریقے سے اگر اس کوسن کو سولپ کر دیتے ہیں تو آپ کی پوری سمبھاؤ نہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس طریقے کے سارے کوسن کا پورا پورا نمبر دیا جائے گا دوستو اس کے بعد آپ کا آتا ہے سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ جو کی ہوتا ہے پین بنانے کا تو یہاں پر آپ کے اگزام میں جو بھی آپ کو کوسن دیا گیا ہوگا جیسے بال پین ہیمر کا ڈرائنگ کی دیئے یا کروس پین ہیمر یا آپ کو اسٹریٹ پین ہیمر بنانے آ سکتا ہے تو اس کیلئے ہم سب سے پہلے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ بال پین ہیمر بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کچھ اس طریقے سے ہنسا کرب یا چاپ بنا لینا ہے اور اس کی اوپر آپ کو ایک ہاپ راؤنڈ کی بال بنا دینی ہے تو آپ کا پورا ہیمر تیار ہو جائے گا بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے یہاں پر بال پین ہیمر بنا لیا ہے اب ہمیں اس کا نام منکن کر دینا ہے اور دوستوں سب سے نیچے آپ کو یہاں پر اس کا نام بھی لکھ دینا ہے بال پین ہیمر پانچ ایم ایم کی آئٹ میں لکھا جائے گا دوستوں جانسا کی ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم کیول ایک ہی طریقے سے آپ کو سارے پری ہینڈ سکیچ کے جو ہیمر ہے بنا کر بتا دیں گے تو یہاں پر ہم تھوڑا سے اس میں چینج کریں گے اور آپ کو آسان طریقے سے کروس پین ہیمر اور بال پین ہیمر بنانے بن جائیں گے دوستوں یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کو کروس پین ہیمر کیسے بنایا جاتا ہے آپ اس سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے کا ہمارا کروس پین ہیمر ہوتا ہے تو کروس پین ہیمر بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر ایک سیدھی لائن کیس لائنی ہے کچھ اس طریقے سے اس لائن کو کھینسنے کے بعد ہمیں ایسے ایک لائن کھینس لائنی ہے تیرسی اور یہاں پر ہمیں ایک کون کا نرمان کرنا ہے آنگے کی جو لائن ہے ہم یہاں پر سیدھی لائن ایک اور کھینس دیں گے اور یہاں سے اس کو سیدھے ایسے ملا دیں گے تو یہاں پر ہمارے لئے روس پین ہیمر بن کر تیار ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں ہشٹریٹ پین ہیمر کیسے تیار کیا جائے گا دوستو یہاں پر جو ہینڈل بنایا گیا تھا اس کے لئے ہم نے یہاں پر کچھ اس طریقے سے سکیچ بنا دیئے ہیں تاکہ یہ جو ہینڈل ہے آپ کو لگے کہ یہ لکڑی کا بنایا گیا ہے اور چلیے اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ کو اسٹریٹ پین ہیمر بنانا ہے دوستو جتنا کام ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا اتنا کام آپ کو کر کر تیار رکھنا ہے اور اس کے اوپر جو پین ہوتی ہے اسے بس آپ کو چینج کرنا ہوگا اتنا کام تو پہلے سے ہی بن جائے گا کرتے یہاں پر آپ کو جو سامنے کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں پر آپ کو ایک کون کا نرمان کر لینا ہے اور اس کو کچھ این سے آنگے بڑھا دینا ہے دوستو ہیمر کا فری ہینڈ اس کے تیار ہونے کے بعد ہمیں اس کا نامانکن کر دینا ہوتا ہے یہاں پر ہم نے لیڈر ریکھا کا اپیو کیا ہے ایسے ہم ایرو ایڈ بنا کر اس کا نام ہینڈل لگتے ہیں یہاں سب سے اوپر ہمیں اس کا نام دینا ہے اسے ہم پین لگ دیں گے ایرو ایڈ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے بنانا ہے کیونکہ اس کے بھی نمبر آپ کو کٹ لیے جاتے ہیں دوستو ہمارے اس کے تیار ہونے کے بعد سب سے نیچے آپ کو پانچ ایم ایم کی ہائٹ میں اس کا نام لگتے ہیں کہ یہ کون سا ہیمر ہے جیسے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائے تھے بالپین ہیمر تو یہاں پر آپ کو بالپین ہیمر لگ دینا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اسٹیٹ پین ہیمر بنایا گیا ہے تو یہاں پر آپ کو پانچ ایم ایم کی ہائٹ میں اسٹیٹ پین ہیمر کا نام لگ دینا ہے ہمارا فری ہینڈ اس کے بن کر تیار ہو گیا ہے تو آسا کرتے ہیں آپ کو یہ آسان سی ٹریک سمند میں آ چکی ہوگی اگر آپ کو اس کے علاوہ با کسی بھی طریقے کا ڈاؤٹ ہے یا آپ انجینئر انڈائن سے سب مند کوئی بھی سوٹ ٹریک والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہم آپ کو بہت سارے کوسن کو بہت ہی آسان طریقے سے سولپ کر کے بتائیں گے جیانسے کہ آپ کو ارثوگروپی پروڈیکشن بغیرہ ہے تو آپ اس میں ایک کمنٹ کر دینا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور نیش ویڈیو آپ کے اس پار پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ اس ویڈیو کو آپ اپنے سبی دوستوں میں جرور سیئر کر دینا تاکہ بہت ہی بہت ہی آسان طریقے سے اس ٹرک کو بہت ہی کم سمائے میں سیکھ سکیں تو چلیئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو پر تب تک کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد